دیویڈ وارنر نے بھی شاندار آغاز کیا چوکوں کی برسات ایک اور سنچری داگ دی ہے دیویڈ وارنر نے جبکہ اسمان خواجہ نے تیرہ سکور بنائے سٹیون سمیت چوبیس رنس پر میدان بدر ہوئے مہاب ریاض کی اگر بات کرے تو انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ یاسر شاہ نے ایک کھلاڑی کا شکار کیا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیس مائچ کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پہلے روز کا جو کھیل ہے آسٹریلیا نے اپنے نام کیا ہے بلے بازی شاندار کی گئی ان کی جانب سے آسٹریلیا نے تین وکٹوں پر اب تک تین سو پینسٹ رنز جوڑ لیے ہیں ان کے کنگ عبدالقادر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے ان کا تیزیہ لیتے ہیں عبدالقادر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا پہلا روز تین سو پینسٹ رنز شاندار بیٹنگ کی ہے ہم ناکام نظر آئے ان کو روکنے ہمیں اللہ پاک نے ایک بڑا اچھا موقع دیا تھا کہ جب ہماری پوزیشن نمبر ون دنگی تھی لیکن اس کے بعد جو پرفومنس ہم کر رہے ہیں کنزیکیٹیف لی ہم پانچ تیس میں کھار گئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو جفتہ دیکھنے کو ملنے سے یہ وہ نہیں ملتا ہارنا کوئی بات نہیں ہوتی ہے مطلب ہار کے ہی بندے کو جیت کی سمجھ آتی ہے لیکن جس طریقے کے ساتھ ہے یہ ہاتھ پاؤں ان کے پھول جاتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ان کی بودی لینگوئی نظر آتی ہے گراؤنڈ کی اوپر اور جس طریقے سے یہ ٹیسٹ میں عبدالقادر صاحب بولرز کے جانب سے بہت زور لگایا جا رہا ہے وہاب ریاض نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں یاسر شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی ہے بولنگ میں کوئی کتاہی دیکھ رہے ہیں کہاں پر واک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتایا نا کہ زور آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو وہاب میں نہیں ہے اور ایک اس میں لیے اور پھٹے سے اوپر چار سو سے شریف شور لگ گیا یہ اس کو جان مارنا کہتے ہیں جان مارنا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیلیا نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آجے دن میں آپ کی ساری ٹیم آؤٹ کر دی تیسٹ میں جیتی ہے جو انگلنگ والوں نے مارے ساتھ کیا کہ تین فیشن کے اندر پاکستان آر گیا اس کو کہتے ہیں جان مار کے تو اسی ٹیم سے آہار کو نا چھین لینا جیت میں کنورٹ کر دی چیک گوگلی سپن کیکنگ عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے